حضرت عمر خلافت یہ رو ختم ہو جائیں خلیفہ نیک ہونا ملک انتظام خراب ہونا بہلکل خراب ہونا ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے امت بھی شہید تباید اشکار ہوئے ادھر تک کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں یعنی یہ ساری دنیا جو المعادلہ نچوڑ کر دیا کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم خلافت حقیقت خلافت بھی ختم ہو گئی حقیقت نہیں رہی ہو مسلمانہ بھی گڑی کچھ سے روڑی نہیں کیونکہ حکمران ٹھیک سی علی آج نے پھر چارہ چٹا کہ انہوں بحال کرا مگر روثوے خون خراب بھائے نام ہو چکا علی جڑا انہوں نے نظر انداز کرو اے ظلم تاریخ دا کہ لوگوں نے روڑا پاتا کہ علی کیے میں کے واندہ پڑھیا کہ وہ نامراد ناصبی آج نے سویریا کہا لیاو کوئی بندہ جڑا میں مرگی زبا کرو نہیں کوئی بندہ لبدا وہ کہاں گا یار میں مرگی زبا کرو کوئی نہیں لبدا علی مجرم ہو گیا قرآن تعمل کرنے والا کہ باغنیاں نہ جانگے لڑو ایک کلمہ گو انہوں نے بجبال لیا کہ اممہ ایشاں ماں ہے اے ہون نا ریکنے کرا تھی نا خلف بیٹا انہوں نے نا ریک پھت رہا جڑا مانا لیا حضور انہوں نے ماندی گرتی پڑھوں گا سارا علی مجرم بڑھاتا جنہیں کوشش کی تھی کہ سیر دے کے دوبارہ بحال کرنیا بحال نہیں سیر چلا گیا سادسی گروہ کامیاب ہوگا انہوں نے اپنے کامجلے سے کرلے سب حدیث آنا ثابت کروں گا تین جنگہ لڑی گیا تینہ رسول پاک نے مور لاتی کہ یہ حق تھی ہوگا اور یہ بھی یہ نکتہ جاتے پڑھوں گا تو ہر سامنے نا اے لے حدیث دارنا فقہ آلیان دا نشیع اللہ پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہنا ساری جنگہ جلی حق تھی بجے گروہ کیسی کوئی آنڈے غلطی تھی انہوں نے گناہ گاراتی انہوں نے کیا غلطی ہوئی ہے یا گناہ اجھ بکھڑی گا مگر کسی امت دی عالم نے اختلاف نہیں کیسا کہ انہوں نے تھوسنا تینہ انہیں جنگات حق کری دینا مصیباً خل انہیں جنگات حق دینا اوستگر لو مشکوک بنو جنا بچہ ٹھکر deport سارے استادنا اسے علی چوتھا پوری امت دی جماعت اختلاف پوری امت اہلِ حدیث فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھ دے کہ حق کری دے راج اور کیوں نہ ہوں دا جو رسول اللہ نے کیا بہر خراب کر دیتا سارا سمدے کوئی نہ کسی دا معاملہ نہیں ہے اس ذات دا معاملہ دے لیے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سلمان الفارسی نے قائد کر دے مان حب علی انفقاد حبانی دیس علی نا پیار کیتا ونے میرنا پیار کیتا و مان اب غز علی انفقاد اب غزنی دن علی نا بغز رکھی آنے میرنا بغز رکھی اے سرکار دو آرم دا پیاسر دوسری اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نا جنہوں حضور نے آکیا ہے میرے تو بکھرا میری جگہ سمجھ اور یہ دنی ختمہ دیتا من کنتم بولا فالی انفقاد مولا جنہوں نے امام بن حضر فتر بری فرما دے کہہ دنیا سیئر حسن صندہ بے شمار حت کرے کر کے آکیا فاتھوں چند دن پہلا ایسے پیار کرے ہو ورنہ کوئی ایمان نہیں اس بندے دے خلاف ہو جنہوں نے اٹھا کتا پاؤں کدھا کر دی کسے دی حمایت کر دا کدھا نہیں حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام بن تیمیر شاوری جیسے ہاں دے میں نو گلا کیوں کے میں لکھ دیا کری نے یار کی کتا اپنے دمانے صرف مسلمانوں نے لڑا رہا کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گند نے آکیا سی تو اڑے سامنے پچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر سے جنگل لڑی تے ایک جڑانہ اور قرآن دے تاویل سے جنگل لڑی کلمہ گوجہ تو بگڑ جانگے عوضان لڑوں ابو بکر عمر نے آکیا رضی اللہ عنہ باسی ہیں فرمایا نہیں ہوا جڑا جتی گانتے جنہوں رسول نے آکیا جنگل لڑنی چاہیدی مسلمانات اسی او دے بیار پاک مسلمان ایک بنی بنائی صحیح اسلامی حکومتوں نے برباد کر رہا ہے اسلامی حکومت یقین جانو جیتو عدیم بن جوے پنجی تیس آج کہنو سمجھ آئی تے سمجھ لے اسلامی حکومتوں نے بچوکڑ کے دین جڑا ان چوکڑ گنڈگی دے ٹیر تے سکھ جو کوئی اسلام نہیں چنا میں انہوں مننا او کسے کافر مذب دہت دکر ہو سکتا اسلام دنیا جو راج کرنایا کہ امیر المومین خود خطبہ دے اریک چھے ممبر چھے ویاسوے ڈی سی بیٹھا ہوئے اس آری بدقسمت سے یہ کسیوں نے ہی چھٹ گیا تس ہی سمالیا اے حکمران آدھا کامیاں کا اپنے اپنے علاقے آمی علاقے خود بھی دیں ایدنا ہو پرون مسلمان آدھا رو برداب ہوئے کہ حکمران جڑا گے جا رہا دے چندہ جا رہا اید گا جو چندہ گڑیا جا دے میں امیر المومین دے گے نیزہ جاندہ نیزہ کر دے سردے پیچھے نماز پر ہوں کہ اس درم تھی سانو بھار دیتا ایسے مذہب تھی بھار دیتا کہ اللہ اللہ کرو پوجہ کر دے رو ملہ کو جو ہے ہند میں سعیدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا اسلام ہے آزاد یہ اندھا کہ سانو کی امریکہ آزاد بردانی ہے پہی ورن کی تقلیف ہے پہم ایک نماز دے بیٹھا دس پھڑو وہ جاکے بردان مستحان مستحے کے ساتھے ہو سانو آیش کرنے بسی دنیا نو ننگے کری دیئے زنا پھیلا دیئے مرد اور سنی شاہد سائی ہوئے سانو یہ نا کمائی دخلنا یہ ہو جا اسلام چاہنے جی تو حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سون لیا کہ انہوں نے زمانے خلافت دی حقیقت ختم ہو چکی خلیفہ نے ایک سی خلافت بغیرہ کچھ نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم موت تھے جو میں رسول اللہ نے دسی آزی کے عمر دروازہ ہے فتنے آزے مقابل جو جنہیں ٹوٹ گیا فتنے آزے نہیں رکے پھر ایک حضیث پاک جدہ حوالہ پشلی وری نام ملیا نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ اے سی کہ حضرت چریز جنہوں نے جلا دسی آزی کہ رسول اللہ میں نے دس گئی بے اے نا جو منافق اور مومن بیکھنے ہونگے نا پھر پکا قیدہ تنوں دس لینا جڑے تیرنا پیار کرنگے وہ مومن ہونگے جڑے تیرنا دشمنی کرنگے منافق ہونگے کلمہ پڑے آوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا اورے رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار لی کیا سی انصار نہ محبت مدینہ آلہ نہ مومن کرنگے اورے نہ بغض جڑا نہ دوسرے لوگ جڑے ہو کرنگے دوسرے لوگ جڑے ہو دشمنیاں کرنگے تو آیا ہے مسلم شریف جہدیس ہے باب بیان اکسان الیمان ایساٹھ سفان آلی امام نبی شرع قال آلیون حضرت علی رضی نے آکھیا واللذی فلق الحبتہ وبرن نسمہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انگوری نو پھاڑے آتے دانے کرنے پودے ہوگا اور جڑا جانا پیدا کردہ او صلی اللہ علیہ وسلم انہو لاہدن نبی صلی اللہ علیہ نبی امی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہو تاکیب کر گئے میں انہو دس جتا سی کری اللہ یحبانی اللہ مومن ولا یبعظنی اللہ مناحق تیرے نہ محبت نہ کروگا سوائے مومن دے اور تیرے نہ بغض نہ کروگا سوائے ہوتے جس مناقبت بڑی ہوگا بی مانیدہ کوئی شعبہ ہوگا تا دی کروگا ورنہ جڑا اوزو تو تو اسلام دا حامی اور سندھ چندھا چکیا جسو کسے کلمانی تھی پڑھیا چھین لیا اعزاز حضرت علیہ بنی فرآن نے پڑھیا فرآن نے پڑھیا راب گواد حضرت علیہ نے پڑھیا حضرت علیہ نے پڑھیا باقی سب انہوں پچھوں خبر ملی ہے رسول اللہ اپنے کارچائے گل کی تھی ام دی سارے ہیں تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی جنہیں گل ویدی سنی ایمان لے آئی اے شرفون وہاں سے لے پھر علیہ نے سنیا کیونکہ ست سال دی عمر تو باب تو حضرت نے لے لیا سی حضور اللہ نے گوچ پڑھیا رسول اللہ تا بچہ سی حضرت پڑھیا اور زید بن ہارسہ لے پڑھیا غرام دلہ پڑھیا سی اے سب انہوں حضرت ہو وکر دنیا نے اطلاع ملی گیا مگر حکومت زورنا تو آئی مچاتی کہ سلام فرآن نے لے اندہ فرآن نے کسے نہیں لے اندہ حضیث نے کسا پا کر لو اوبر منا سلمہ آری ابنا بیتانے سب سے پہلہ آری سی مگر کی کی تا جا او دے سارے امتیاز کھو رہے تمگے چھین لے مارا رہا تو خیبر کیوں انہوں قدر کیتا مربنوں لیلا مزا اونا دینڈی خندراتا ہے انہوں آسلہ دیتا ہے ویتو بدنا میں آر تر تے ممبران تے لانت ہوں دی ہے اور حدیثی کتابان جو پڑھنا میرے خون دے آنسو نکل دے تہذیب تہذیب ارنا درسوں کا بچہ انہوں کہ سارے مدارس سے لے جا اور شیخ الحدیث انہوں دے ہو کہ کیوں وقت آیا کہ جسا بچے تھا علی سے انہوں نے نا علی چھڑتا اور روز میں امام لکھتا ہے اس پاروں کہ بنو امیہ نے سارے ملک حکم دیتا تھا کہ جس بچے تھا نا علی معلوم ہے قتل کر علی نا علی کوئی بندہ جندا نہیں چھڑنا چاہیدہ علی نے اوہ مسئیبت میں کی کہ نوے سال ممبران تے لانت ہوئی جمعہ اور عید خود میں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت ہے اور حضرت امیہ سلمان آکھا راوینوں خدا دی قسم تو عید نمبران تے لانت ہے رسول اللہ عنہ پہنچیاں انہوں نے کہا کہیں دیکھیں نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت ہے میری زندگی گزری رسول اللہ عنہ سب تو بات کے محبت حضور کر دے سلمان اس تو کٹھیں مار گنڈی علی غریب ملون ہو گیا وہ دی عورات بڑی شو دکھ چلے لگ پہی اور ساری امت چے ہو گیا کہ کسے علاقے پہ علی نا آزمی پکڑا جا قدرہ تحضیب تحضیب پڑو کی مصیبت آگی چھپا چھپا گے چھپا چھپا گے الٹا سیدنا امیر المومی زیدر نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ دے گا یعنی یدی بن اتھا آزا موجود ہے توبہ 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 کچھ خدا آزا نامنو مالو عساق نو کو اس بارے چپنی کرا سکتا نا روک سکتا میرا جب خواہر سال پر جدا خریم میں ادھنا کتران زندہ رہی نا خلافت اسلامیہ جنہوں میں سامنے دین دی روح ایک گئی کچھ بھی نہیں نماز روضہ بھی کوئی